ایک صاحب پوچھتا ہے کہ نکاح میں مہر کتنا بارنا چاہیے یہ اس کے تین درجے کم سے کم مہر دس جرحم یعنی اٹھائیس گرام چاندی یا اس کی تین یہ امام بوہنیبالہی الرحمہ کا مذہب دوسرے کو کہا کہ اس کے علاوہ بھی رہا ہے امام بوہنیبالہی الرحمہ کے مذہب یہ کم سے کم مہر دس درحم ہے دس درحم کا وزن ہوتا ہے اٹھائیس گرام چاندی لہذا اٹھائیس گرام چاندی یا اس کے بقدرت پیمت کرنسی میں سے یہ کم سے کم مہر ہے اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا سنت میں سولہ سو تیس گرام چاندی سولہ سو ایک ہزنا چھے سو تیس گرام چاندی یہ پانسو درحم کا وزن ہے وہ اٹھائیس گرام دس درحم کا وزن تھا یہ سولہ سو تیس گرام پانسو درحم کا وزن تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیوں کی اور حضور کی ازواج بیویوں کی جو مہر حضور نے دی وہ پانسو درم ہوتی دو بیوی صاحبہ کو مہر نجاشی رحمت اللہ علیہ نے دی حضور کی طرف سے وہیں حقشہ میں ان کا حضور کی طرف نکا ہوا تھا اور نجاشی رحمت اللہ علیہ نے اپنے جب سے حضور کی طرف سے مہرہ دا کیا وہ چار سو دینار مہر دیا ہے اس کی مقدار زیادہ ہے وہ سونے کا سکھا کافی مقدار بن جاتی ہے اگر وہ حضور نے نہیں دی یہاں سے یہ مسئلہ نکلا کہ مہر دوسرا بھی دے سکتا ہے شہر کی طرف سے دوسرا بھی مہر دے سکتا ہے اسے لوگ نہیں جانتے ہیں اتنا تو جانتے ہیں کہ لڑکا جوان ہو تو اس کی طرف سے اس کا باپ مہر دے سکتا ہے یہ تو اتنا تو جانتے ہیں لیکن باپ ہی نہیں کوئی بھی دے سکتا ہے دوست حبیب کوئی بھی شہر کی طرف سے مہر عدا کر سکتا ہے نجاشی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ام حبیبہ کا مہر اپنے جب سے دیا ہے وہیں حقشہ میں حضور نے جب وہ بیوا ہو گئی حضرت ام حبیبہ بیوا ہو گئی تو یہاں حضور کو اطلاع ہوئی ان کے شوہر دونوں حجرت کر کے وہاں بیوا ہو گئی جب وہاں بیوا ہو گئی تو حضور نے خط لکھا حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ کہ وہ ایمان لے آئے کہ وہ رشتہ منگنی بھیجیں ام حبیبہ اور وہ تک تیار ہوا تو نکا کرنے نکا کرنے ان کو ایامدی نہ بھیجتے بینانچہ حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ نے حضرت کی طرف سے ممینی بھی وہاں نے منظر کرنے وہیں حبشاہی میں نکا ہوا کیونکہ شوہر کی طرف سے تو وقت ہو گئی شوہر نے تو حضرت نجاشی کو وکیل بنا رکھا اور بین امام ہو جیوں تھے نکا ہوا نکا ہونے کے بعد میں مِٹھائی بھی نجاشی رحمت اللہ علیہ قصم کی کیا مِٹھائی قصم کی ہے مالکہ نجاشی رحمت اللہ علیہ نے اس مجلیس میں نکاہ خورانے کے بعد بھی کہا تھا کہ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ نکاہ کی مجلیس میں وہی چیز چاہیے تو انہوں نے وہی چیز کھل آئی تھی مجلیس میں اتنے تھی اور محر جو انہوں نے خود باندھا تھا حضرت نے نہیں کہا تھا اتنا محر باندھا تھا انہوں نے باندھا تھا اور اپنے جیسے محر ادا کیا تھا اور پھر حضرت امہ حبیوہ کوئنی نہ بھیجید اس سے معلوم ہوا کہ محر دوسرا بھی شوہر کی طرف سے ادا کر سکتا پھر یہ محر تو زیادہ تھا لیکن جو محر کو حضرت نے بھی ادا فرمایا ہے وہ پانسو درہم ہے اور جو حضرت نے اپنی صاحب داریوں کا باندھا ہے وہ بھی پانسو درہم باندھا ہے اور پانسو درہم کا وزن ہے سورہ سو تیس گرام چاندی یہ محر فاتمی ہے یہ محر شرعیت یہ محر نبویت یہ محر نبویت اس میں جیس دن اگر چاندی ادا دی جائے میری نہیں یہ محر اور اگر چاندی کے بجائے سونا دی جائے یا کرنسی دی جائے جیس دن محر ادا کیا جائے گا اس دن اتنی چاندی کی جو پریمت پریمت کا کیس اکثر محر ہے میکسیم محر زیادہ سے زیادہ محر کتنا ہو سکتا ہے جوابیں گے کہ کوئی میکسیمم نہیں سارے دنیا باندھو جتنا جاؤں باندھ سکتے پرانے کریم میں ایک جگہ پر یہ شادے پاک آیا ہے کوئی میکسیم کوئی میکسیم کوئی میکسیم کوئی میکسیم اگر کسی آدمی نے دیکھ سونے کا دھیر پھر عورت کو محر میں دے رکھا اور پھر موافقت نہ آئے اور جدائی اور طلاف کی نوبت آئے تو اللہ نے پرنائے گا جو تم محر دے چکے اس میں زوابت نہیں لے سکتے مطلب میں دے چکے دے چکے زوابت نہیں لے سکتے تم تاراں پھر تاراں سونہ کا دھیر دھیری نہیں بہت بہت دھیر سونے کا اس لئے زیادہ سے زیادہ آخری مہر کی کوئی نہیں البتہ شریعت کا منشاہ یہ ہے کہ بہت زیادہ مہر نہ باندے جائے جاید ہے مگرہ جاید کام کرنے کا تھوڑے ہوتا ہے بہت زیادہ مہر نہ باندے جائے حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اپنے دور خلافت میں ایک منتہ تقریر کی یہ آزرات کے ذہن میں رہنا چاہیئے کہہ جاتے فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ جنگوں میں فتح ہوئی ہیں بڑا مالی عدیمت آیا ہے اور مالی عدیمت کی وجہ سے مسلمانوں میں مالداری آگئی اور مسلمانوں میں جب بھی مالداری آتی تو اگر وہ عرب ہیں تو عورتوں پر مال اُڑائیں عورتوں پر عورتوں کے زیورات پر اس پر مال اُڑائیں اور اگر وہ عجمی ہیں جاتے گا ہم لوگ تو وہ حسوم پر مال اُڑائیں مال احسوم مہرم میں ایک پیسا نہیں دائیں عورتوں پر اُڑائیں رسل پہ اپنے ناام ہوئی اپنا نام پہ حسوم نائے عدیمت دیکھنے جگہ پڑھا تھا دیو بان کا پیسہ دیکھنے کا پڑھا نہیں ہے تو میں نے کہا کیا مہر ہے؟ کہا دیوڑھ سوڑ پہ مہر ہے میں نے اسے کہا کہ دیوڑھ سوڑ پہ مہر نہیں بن سکتا ہے کم سے کم اٹھائی کرام چاندیر کا حقیمت تو ہونی ضروری کچھ اللہ وہاں ماننے کرتے ہیں میں نے اسے مہرم یاد نہیں میں نے کہا کہ مہرم نہیں ہو سکتا تب کتنی مشکل سے اسے سمجھایا ہے تب وہ دین سو روپے بلتہ ہی آیا ہے وہ کم سے کم تیمہ کم تیمہ کم تیمہ اور یقین ہے کہ اس نے اس شاہدی میں کم سے کم دست ہزار روپے بہترج کیے شاہدی بات آخری میں اس میں دست ہزار روپے بہترج کیا ہے اس کو دیوڑھ سوڑی بہترج کیا ہے یہ تو مہرم نیسان ہیں کہ مہر ہزار روپے بہترج ہے مہر ہزار روپے بہترج کیا کہ مہر میں لے گا پچھے رہے ہیں اپنے فکمہ ذاکر پندرہ سنوں گا یہ اس نمس قوم کا مزاج ہے جب دولت آئے گی حضوریاتی اوڑے گی رسول میں اوڑے گی نکاح پہ بھی بہتہ بھی نہیں بڑھے گی وہ اشت کرے گا کہ مہر تم ہو اور عرب کا مزاج بڑھتا ہے عرب کا مزاج جب دولت آتی ہے تو کروز پر اوڑتی عورتوں کے اوپر دولت اوڑاتے ہیں تو عربوں کے مزاج بڑھتا ہے کہ جب دولت آئیں گے مسلمانوں کے پاس مہرے بڑے بڑے بنے لگے اگر میں تیسرے تیسرے سالے عمرے میں گیا تھا جتار مکہ کے درجانے پڑے پڑے سائن پڑھتا ہے لگے ہوئے ہیں کہ نوجوانوں کی شادی کے لیے زکاپت ہو نوجوانوں کی شباب المسلمین کی شادی کے لیے زکاپت ہو یہ کیا چکل ہے انہوں نے کہا کہ یہاں کم سے کم مہر پچاس ہلا رہا ہے پچاس ہلا رہا تو کم سے کم معاملی مہر ہے اب اس سے نوجوان ایسے جتے پیسے نہیں شاری کیسے کریں تو اب یہ صورت یہاں ہے ان کے ہاں پچاس ہلا رہا تو کم سے کم مہر ہے اور وہ اٹھانے کیسے پہلے نکاح کی مجلز میں آدھا کرنے تو یہ بیان ہاں پہ جو بیان ہے اس کے اٹھانے کے شروع ہوا تو حضرت سے فاروق تعظم صدی اللہ تعالیٰ نے اس پر کنٹرول کرنا چاہے تقریر فرمائیں اور یہ فرمایا کہ دیکھو بھی مہر کی زیادتی بہت سارا بہت 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 مہر باننا یہ نہ دنیا میں کوئی عزت کی بات ہے نہ اللہ کے یہاں کوئی تقویات پر حرگائی اور فضیلت کی بات ہے مہر بڑا بنے سے کوئی دنیا میں یہ عزت نہیں ہے یہاں بڑا درجہ فضیلت نہیں ملتی اگر ایسا ہوتا ہے تو کانا اولاکم بہن بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر کی زیادتی میں اگر دنیا کی عزت یا آخرت کی فضیلت ملتی تو سب سے زیادہ حضور مہر بانتی فرمایا کہ میرے علم میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں حضور نے نہ تو اپنی کسی بیٹی کو اور نہ اپنی کسی بیوی کو بارہ اوپیہ سے زائی مہر نہیں دیا یہ پانسو درم بنتے ہیں وہ سارے بارہ اوپیہ کے بنتے ہیں پانسو بارہ اوپیہ کے تو چار سو اسی درم بنتے ہیں پھر پانسو کہاں سے تے ہوئی دیکھو حدیثوں کو سماجیتوں کا چوئے نا حرافی کے بس کا نہیں یہ تو حضرت عمر فرما رہا ہے اور حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ ہمیں حضور نے بارہ اوپیہ اور نش مہر دیا تھا نش مانے آدھا اوپیہ تو اب مہر کے بارے میں حضرت عمر کا بیان لیں گے یا حضرت عائشہ کا بیان لیں جو کچھ صحیح کے معاملہ ہیں جن کو مہر ملا ہے چنانچہ امت نے حضرت عائشہ کا بیان دیا کہ حضرت مہر پانسو دنگی ہے پر حضرت عمر کے ارشاد کا یہ تعلیل کی کہ عربوں کے یہاں کسر چھوڑ دینا یعنی گیارہ بیچ کے بیچ میں مینیں گی اسی لئے حضرت عائشہ کے حالات میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی وقت 7 سال میں ہو گئی تو اوپر 3 ساکھوں بھی نہیں دیواہا تھے حضرت عمر کی وقت 7 سال میں ہو گئی آنکہ 63 سال میں مگر یہ جو 3 ہیں یہ نیکلیں یہ بھی عربوں کا اور عجمیوں کا مزاد ہے ہمانے یہاں پیسے پیسے کا ہی ساتھ ہوتا ہے اگر آپ کے یہاں پیسے پیسے جن ہے یہ پینک مرتک ایک سینڈ کم رکھیں گے لوگوں کو یہ بتانے کیلئے ہے کہ اس کے تین سو رو پیوپیمت نہیں ہے تین سو سے کم ہے اور وہ ایک سینڈ کا بھی حساب زین دین ہوتا ہے یعنی بنیوں والا حساب یہ بنیوں کا مزاد ہے تو ہمارا جو عجمیوں کا مزاد ہے وہ بنیوں والا مزاد ہے حساب اللہ کا مزاد شامو والا ہے شامو والا مزاد وہ درمیان کے تو لیتے ہی نہیں جو آپ لوگوں کو دس دیس دیس چاریس پچاس ہی آپ دیں ان کے بیش کا فگر ہے وہ لیں گی آپ کہیں گے کہ ہم تو جاتے ہیں مکتا کا کپڑا ساید نے تو ہوتا لیتے ہیں وہ لیتے ہیں وہ سب یہ نہیں کہ اجمی دکان دار رہے ہیں وہ جو لیتے ہیں وہ سارے دکان دار ہیں یہ نہیں کہ اجمی نہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے اس لیے وہ لیتے ہیں پاکی عبو کا بھی نہیں ہے وہ اپدے لیں گے درمیان کا فگر نہیں لیں گے تو یہ جو باہرہ اور آدھا آدھا کو اگر دنگل نے جو مان نہیں کیا وہ کا دوسر ہی ہے اور حضرت آئیشہ نے ہمیلکل پوری صحیح محطار بتائے خیر حضرت دنگل نے فرمائے کہ میرے علم میں بھرگنی سے زیادہ مہر نہیں کیا لہٰذا اگر کوئی اس باہرہ اوٹیہ سے زیادہ مہر باندھے گا تو وہ مہر میں ضبط کر لوگا اس سے زیادہ مہر نہیں دینے دنگا کوئی دے گا تو وہ مجھد تو کر دے گا مہر البات ختم ہو جو ماں پڑھا کر جو حضرت عمر جانے لگے تو عورتوں کی صفحیں تھی اس کے قریب سے گزرے جہاں ایک عورت کھڑی ہوئی گونی عورت درد کھڑی ہوئی کون تھی اللہ جانے پاس ایسا سنبی طلم کی موٹی بھارے بدن کی بھی جیسے قبیلہ حضرت کی عورتیں ہوتی ہیں ایسی ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ عمر کل تو تم خطا کے اونٹ چلا دے خطا کے اپا ہے حضرت عمر کے اپا کونٹ بیٹا چلایا کرتے اس نے کہا کہ کل تو تم خطا کے اونٹ چلایا کرتے اس کا مطلب کہ یہ عورت قریب کی کوئی عورت وہ جی اپنے آدمیوں کے حوال جانتے کہ کہنے لگی خطا عمر کل تو تم خطا کے اونٹ چلایا کرتے آج تمہاری اتنی عمت ہوگی کہ جو حق اللہ نے ہمیں دیا ہے تو مجھے چھین لو اور حکومت کی طرف سے زب تکر لو اتنی دواری اتنی عمت ہوگی حضرت عمر کے اوشاق میں سیلی باقی کہ کانا وقافن عند ال آیات قرآن حدیث کی کوئی دلیل پہن باتو ایک دم بھی جاتے پوشا میں نے تمہیں اللہ نے کونسا حق دیا ہے جو میں نے لے لیا دواری اتنی عمت ہوگی کہ ان آتے ہی تمہیں اتنی عمت ہوگی اللہ تعفضو منہ نشے گئے کہ ایک سونے گا دھیر بھی تم دیش کی کوئی مہرم ہیں اس میں سے کچھ بھی واپس مت دو تم کہتے ہوگا میں پانچ سو سے زائد ہوں لے لوں گا حکومت کی طرف یا انتی کریمہ سن کر ایک دم واپس لوگے اور اعلان کر دیا گیا ہے نمازی ہمجھے نمازی چلے واپس ہے جو مہرم پر بلو گئے کہ اگر کوئی حضور کے مہر سے ضائد مہر بانے گا تو میں اصول نہیں کروں گا مجھے اصول کرنے کا کوئی حق نہیں مگر بات وہ ہی ہے کہ بہت بڑا مہر کوئی فضیلت کی بات نہیں پیرانیس وقتے سے معلوم ہوا کہ بہت بڑا مہر کوئی فضیلت کی بات نہیں یہ تو حضرت عمر کے اکشار سے سمجھ میں آیا ہے اس کا مقابل اس کا مقابل یہ ہے کہ بہت تھوڑا مہر یہ بھی نکاح کے موجود کے مطابق نہیں ہدایہ میں جہاں کتاب نکاح ہے باب المہر ہے تو پہلا ہی شروع ہی میں یہ مسئلہ زیرے بینت آیا ہے کہ نکاح میں مہر ہے کیوں مرد سے عورت فائدہ اٹھاتی عورت سے مرد فائدہ اٹھاتا ہے تو اگر انگوٹھی پہنا نہیں ہے دونے دوسرے کو پہنا ہو یہاں کتاب نکاح نہیں ہے یہ ہی سے پہنا آئے گا یہ ہی سے پہنا آئے گا کیوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتا ہے یہ ایک ترخواب بات ون سائیڈ تھا کہ کیسے کہ مرد مہر دے عورت عورت کچھ نہیں یہ ایک سواد ہے یہاں تو مہر ہوئی ہے اور دونوں پر آپ سے ایک چلی ہو یہ ایک چلی ہو مرد مہر دے ایسا کیوں یہ سوال لندن میں مجھ سے کیا گیا تھا عورتہ نے کیا یہاں وہ عورتوں کی جو مجیس تقریب کی دواز پر چاہتے ہیں ان کے سوالات کے دونوں نے سوالات کیا تو وہاں تو میں نے اور جواب دیا آپ جو جو مرد ہیں اسے دوسرا جواب ہے ہمیشہ کسی حکوم شرعی کو سمجھنے کے لئے وہ محافظ بھی سمجھنا ضروری ہے وہ کلچر بھی سمجھنا ضروری ہے جو اسلام وجود میں لانا چاہتا ہے اس محافظ اور کلچر کو اگر آپ ذہن میں نہ رکھیں اور کافروں کا اور دنیا کا جاہلوں کا ویسٹرن کلچر کو آپ فرامے رکھیں اور پھر اس کی اس فرین ورک میں یہ مسئلہ فٹ کرنا جائے ہیں تو فٹ نہیں ہر مسئلے کے لئے پرامبت ہوتا ہے کلچر ہوتا ہے جس کے لئے مسئلہ اس کلچر کو آپ کے ذہن میں ہو تو مسئلہ سمجھنا آئے گا وہ نہیں ہے آپ مغریب کا کلچر مغریب کا کچھے کلچر یہ ہے کہ میاں میری دونوں خود گفل یہ اپنا کھائے یہ اپنا کھائے اسے نہاں نہاں تو اپنے پیسے دالے اسے نہاں نہاں تو اپنے پیسے دالے اب اس محول میں جہاں اسے کھائے کر خانا ہے اسے کھائے کر خانا ہے یہ اس کا قابل نہیں یہ اس کا قابل نہیں یہ اس کی ذکے دلے اس کی نہیں یہ اس کی ذکے دلے اس کی نہیں اپنا ہاتھ اور اپنا مؤ جہاں یہ وصول ہو وہاں یہ ث mindedہѓة ہوتا ہے کہ مرد کے ذکے مہر دیناída تو کیوں دل دلی Why جیساں مہر ہوئی نہیں تو دول ہی تو اب اس محول میں جواب کچھ اور دینا لابتا ہے اسلامی ماحول یہ ہے کہ عورت کیا کفیل مرد ہے تمام ضروریات شریعتیں مرد کے ذنبے رکھیں نام لفکار لپا رائش لباس کھانا پینا سب مرد کے ذنبے جب اتنی ساری چیزیں مرد کے ذنبے ہیں تو اگر ایک مہر مرد کے ذنبے کر دیا جاتا ہے جب شریعتیں اتنی ساری چیزیں عورت کے مرد کے ذنبے رکھی تو اگر ایک مہر رکھ لیا جائے تو اسے کیا پڑے جانی کی بات اس کے بعد بھی کوئی وجہ ہے دائے میں جہاں مہر شروع ہوتا ہے وہاں ہی سوال کا جواب ہے اور انہوں نے جمعہ نے کہا ہے اظہارا لخطر المحل محل کی اہمیت کو ظاہر کرنے کی محل سے بڑا ہے عورت حضرت شاہ رہی اللہ صاحب علیہ الرحمنہ نے اس کی وجہ مجدددہ میں کی ہے کہ شریعت نے محل اس لیے رکھا ہے تاکہ عورت کا قابل قدر ہونا واسے ہو کہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اسلام سے پہلے عورت بھی قوم والد ہے اسلام سے پہلے عورت کا عورت کی سوسائیٹی میں کوئی حیثیت ہی نہیں بس کو جینے کا بھی حق نہیں تھا باپ چاہے اسے زندہ در پر اس محل میں نکاہ میں یہ محل شریعت نے رکھا ہے اور محل اس لیے رکھا تھا کہ عورت کا قابل قدر ہونا اپنیت کا عامل ہونا اس محل کے ذریعے دائے گا یعنی عورت کو گریپڑی چیز نہیں ہے وہ قیمتی چیز عورت کو گریپڑی چیز نہیں ہے وہ قیمتی چیز ہے یہ چیز ظاہر کرنے کے لیے محل رکھا گیا ہے جب یہ چیز ظاہر کرنے کے لیے محل رکھا گیا ہے تو اب ہزار پانچ سو اور دو ڈیڑھ ہزار اور دو ہزار کچھ بھی نہیں اتمند وقی بھی نہیں آتی لہذا یہ جو اتنا کم محل ماننے کا جو ہمارے ہندوستان میں ریواز ہے یہ ریواز میں شریعت کے لیے محل رکھا ہے محل رکھا گنا زاہیر ہوتا ہے اس رکھا ہم سے زاہیر ہوتا ہے اور یہی جوا میں نے لندن میں دیا تھا اور تو میں نے ان سے کہا کہ محل جو شریعت نے رکھا ہے وہ ایمرجنسی مینٹیننس ہے یہ محل کی ایمرجنسی مینٹیننس ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ بات مت اچانک کوئی حق ساپے جائے شوہر کا انتظار اب عورت عدد گزارے گے عدد کے بعد کہیں نکاح ہوگا شوہر انتظار سے کچھ چھوڑ کے نہیں مرائے اور شوہر کی وفات کے بعد میں پھر عورت کا خرچہ شوہر کے ذمہ نہیں شوہر تو مر گئے اس کے طرقے میں بھی نہیں اب عورت کو خون کھانا ہے چاہت نہیں ہے دستی عدد گزارنے اس کے بعد کہیں جائے گی بات کھانے سے کھائے گی یہ محل ہے جو ایسے ایمرجنسی مینٹیننس ہے ایسے موقع پر یہ رسم کام ہے ایسے موقع پر ایک موت تبیہ کی رسم وہ کام ہے چند پیسے ہی چند روپے کیا دام ہے اس لئے جیسے حضرت عبر نے فرمایا تھا کہ حضور کی محر سے آگے برنا یہ کوئی حضیلت کی بات نہیں تو حضور کی محر سے نیچے رہنا یہ بھی کوئی تانشمندی اور سمجھداری کی بات نہیں یہ بسلم محر ہے اتنا تو ہونا ہی چاہتا یہاں ایک بات حضور حدیث شریف میں ہے کہ حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے تھے ایک مود سے یہ پیمانہ ہے چار مود کا ایک سا ہوتا ہے آدھا سا دیر کلو ہوتا ہے اور کون کلو یہ ایک مود ہو حضور ایک مود سے حضور فرماتے تھے یہ حضیث شریف ہم دائی فرموں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو صحابی کا مقصد جو صحابی یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ایک سا مود سے حضور فرماتے تھے ان کا مقصد الگ الگ اگر آپ یہ حضیث بیان کرتے ہیں ایسے علاقے میں جہاں پانی خوب تو ہاں اس حضیر کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو حضور انہوں حضور میں اتنا ہی پانی استعمال کرتے تھے یہ جو تم تجھے پانے کی دائے کرتے ہو یہ پانی کا اس راہ ہماری منزل میں حضور کے یہ نل لگے ہو گئے بیس آدمیوں کے حضور کا پانی ایک آدمی استعمال کرتے ہیں بیس آدمیوں کا حضور ہو سکے اتنا ایک آدمی استعمال کرتے ہیں تو بندل خواہ بھی اکھولا ہے دو رہے ہیں بیٹے باتے بھی کر رہے ہیں یہ بھی ہو رہا ہوگی کہ پانی کوئی کمی تھوڑی کمی تھوڑی نہیں ہے تو کوئی تمہارے پاس مال اللہ نے بہت دیا اور رو رو پہ تو تم اس میں سے انگری جلاتے ہو میرے پاس ماں کی کوئی کمی نہیں تو انگری جلو کوئی جلاتا ہے انگری کوئی قیمتی مال تمہارے حفاظت سے رکھتا ہے پانی کی کوئی کمی نہیں ہے تو حفاظت سے رکھو حضور نے فرما ہے کہ اگر آپ جاری نہر پر بیٹھ کرو وزو گسل کر رہے ہیں وہاں بھی اس رہا تو یہ صرف مسجد ہی کا نہیں ہے ہارے گھروں میں بھی یہی ہے کوئی گھر میں اور مسجد پر کوئی پرس نہیں اگر گھروں میں احتیاط ہوتی تو مسجد میں احتیاط لیکن انسان کا ایک طلاع کا مزاج تمتا ہے تو حضور کی اس حدیث کا سبق یہ ہے کہ حضور صرف اتنا پانی استعمال کرتے تھے تمہیں اتنا طلاع کیوں ہی سرافت چھو رہے گا اور اگر یہ حدیث بیان کریں ایسے علاقے میں جہاں پانی بہت کم ہے جیسے رکھالا وہاں حدیث شریف کا سبق یہ ہے کہ دیکھو حضور حضور میں ایک مدر پانی استعمال کرتے تھے تم کنیوز ہی کیوں کرتے ہو حضور کی تو ایسے ملکوں کے تھے یہاں پانی نہیں تھا پھر حضور اتنا پانی استعمال کرتے تھے حضور میں تم کیوں کم کرتے ہو ایسے ملکوں میں جہاں پانی کم ہوتا ہے وہاں بہت بہت پانی کم استعمال کرتے تھے ہماری ہندوستان میں راجستان ہے اب تو حکومتوں نے جگہ جگہ بور کر دیئے دور سے زائے دے لے گئے پانی کے برات ہوئی لیکن آجتے پچاس ساں پہلے کی باتیں میں کہہ رہا ہوں چھوٹے بچوں کے لیچے جو کم را ہوتا ہے دورے نہیں جاتے گا چندہ جاتے نہیں جاتے گا براتن کی باری سے اس باری سے دورے جائیں گے درمیان میں پوری سال باری سے براتن نہیں دورے گے سفر کریں گے اگر چھوٹا بچہ پانی بھیلا دیا اس کے بعد بارہ مائل سے پہلے بچہ پانی مانگے گا اتنا پر پڑے گا بھی نہیں پھلا ہے بارہ مائل چلیں گے اس کے بعد دو بارہ پانی ملے گا پانی کیوں کہ پانی گا پھلے گا پھلے گا خود حضور کے لیے جو پینے کا پانی لائے جاتا تھا وہ مدینہ شریف سے پی سمائل سے لائے جاتا نہ دور سے پانی پینے کے لیے جو استیوان کا پانی تھا جو سعج بیثہ پورا نہیں تھا وہ مدینہ کے طریفے میں پانی 키وں گا اور ہم لوگ وہ پیتے بھی اس کی بچے لیکن حضور استیوان کے لیے پانی نگوں سے آتا تھا پینے کے لئے ایک بیٹھے چشمے سے پانی آتا تھا کہ میں اس مائلتا تھا پانی کی بہت تیزو تھی پھر بھی حضور اتنا پانی استعمال کرتے تھے کون لیٹر کون لیٹر میں دو آدمیوں کا حضور ہو سکتے کون لیٹر میں دو آدمیوں حضور کر سکتے حضور اتنا زیادہ پانی حضور میں استعمال کرتے کیوں بہت تھوڑا پانی استعمال کر ہو گئے تو ادھر ادھر خرید رہ جانے کا امکان سکتا ہے تھوڑا پانی بہت کم پانی استعمال کرتے تھے کہیں نہ کہیں کچھ کی رہ سکتے دو آدمی نہیں ہوگی اس لئے اچھا خوادہ پانی استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس ہی طریقے اس مسئلے کو بھی دون سائٹ سے سوچنا ہے جو لو بہت بڑی مہنے بانتے جاتے کہ عرب ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں عیادہ عزت والی ہیں حضورﷺ کی سائٹ ذات ہیہیں اور حضورﷺ بیویوں کا مقام بڑھا تھا ضاہر حضورﷺ کی سائٹ ذات ہیں اور بیویوں کا مقام بڑھا تھا ان کا تو مہن fault فارسو دیرم تا اور تمہاری بیٹیاں اور بیویوں کا مہر Welsh걸 hine پچارت ازار ریانے تو کیا تمہاری بیٹیاں اور بیویاں حضور کی بیویوں اور بیٹیوں سے زیادہ فابل ہے عزت ہے یقینل نہیں پھر ہماری بیٹیوں اور ہماری بہنوں کا اور ہماری بیویوں کا مہر حضور کے بیویوں سے زائر کیوں مہر تو عورت کی عزت زاہر کرنے کے لیے عورت کا ویلی اکر بنے کے زاہر کرنے کے لیے مہر ہے تو کیا حضور کی بیٹیوں اور بیویوں سے تمہاری عورت ہے تمہاری بیٹیوں اور تمہاری بیویاں زیادہ شان رکھتے ہیں جو ایتنا بڑا میرے بہتے ہیں جو سلیت عدیم سوچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غریبی آج سے کوئی مسلمان جو یہ دعوہ کر سکے گے میں حضور سے زیادہ غریب ہوں آج کوئی امیری والا مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے یہاں ایک ہفتہ کھانا نہ پکتا حضور کہ یہاں دو دو مہینے مسلسل کھانا چولا جلتا ہی نہیں پکانے کو کچھ بہتا ہی نہیں پھر زندہ کہتے رہتے تھے خجورے وہ کھا رہتے تھے پانے بھی لہتے تھے خجورے طالب میں ایسی گھوہ میں رہتی ہے جیسے ہمارے ہندوستانے گھوہ میں پیادے رہتی تو اتنی غربت کے باوجود پھر حضور نے ہر مہینے کو اتنا مہر دیا پھر تم تو حضور سے زیادہ غریب نہیں ہو تم کیوں نہیں رہ سکتے اتنا ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ حضور کے یہ ہاتھ میں اتنی غریب ہے اس کے باوجودے نے حضور